بینک آف چینہ اس کے مطابق بینک آف چینہ نے سعودی دارالحکومت نے اپنی پہلی برانچ کھولی جس کا مقصد دونوں مالک کے درمیان تجارتی ڈیلز کے درمیان یوان کے استعمال کو وسط دی جا سکے بینک آف چینہ کی ٹیم کے سرورا جون تیان نے صحابیوں کو بتایا کہ بینک کا مقصد چینی کرنسی کو دنیا بھر متعریف کرانا ہے امید ہے پورے عرب خطے کی طرح یوان کو چین اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی مالیاتی لیندن میں بھی استعمال کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چونکہ بہت سی چینی کمپنیاں علاقہی مارکٹس میں داخل ہو رہی ہیں علاقہی شراکتداروں کے ساتھ مالی معاملات میں یوان کا استعمال انہیں خطے میں سرمایہ کاری کے لیے مزید حوصلہ افضائی کرے گا خیال رہے کہ سعودی عرب اور چین نے گوشتہ ڈیسمبر میں صدر شی جن پنگ کے دور مملکت کے دوران تقریباً تیز بلینڈ ڈالر مالیت کے پینتیز سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دسکت کیے تھے بینک آف چینہ کے ایک بیان کے مطابق افتتائی تقریب میں سعودی مرکزی بینک کے گورنر ایمن السیری اور نائب وزیر سرمایہ کاری صالح علی الخطی نے شرکت کی خیال رہے کہ بینک آف چینہ دوسرا چینی بینک ہے جس نے سعودی عرب میں برانچ کھولی ہے اس سے پہلے انڈسٹریل اور کمرشیل بینک آف چینہ نے ریاض میں دوہزار پندرہ ایسی میں اپنی پہلی برانچ کھولی تھی موسیقی